موسیقی اور دوسرے دیہاتیوں کو بھی مسلح کر کے انہیں اپنے قلعے کے اندر لے آئے تھے محمد بن قاسم نے جب قلعے پر حملہ شروع کیا اور قلعے کے محاصرے میں انتہاد درجہ کی شدت فیدہ کی جب محاصرہ ایک ہفتہ تک جاری رہا تب قلعے میں محصور ہو جانے والے لشکریوں نے اندازہ کر لیا کیوں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا آج نہیں تو کل مسلمانوں کے سامنے ہاتھیار ڈالنا ہوں گے اس بنافر انہوں نے اپنے قاسد پیچ کر محمد بن قاسم سے امان طلب کی محمد بن قاسم نے ان کی درہاز منظور کر لی اور ان پر سالانہ حیراج لگا کر وہاں اپنا حاکم مقرر کر دیا اس کے بعد دریائے سن کے مغربی کھنارے ہی محمد بن قاسم نے بٹ کا روح کیا بٹ کا حاکم ان دنوں راجہ راسل تھا محمد بن قاسم نے اسے ہاتھ لکا اور اسے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ اطاعت اور پرمانمداری احتیار کر لے تو اسے کچھ علاقوں پر حاکم برقرار رکھا جائے گا جب راجہ راسل کی طرف سے محمد بن قاسم کو کوئی جواب نہ ملا تب محمد بن قاسم نے اس کے بھائی راجہ مقوبن وسائیو کو یہی شرائط پیش کیے یہ مقوبن وسائیو سورتہ کا حاکم تھا مقوبن قاسم کا حد ملا تو اس نے جواب میں کہلا بیجا جو شرائط آپ نے میری طرف روانے کی ہے میں اس کا شکر گزار ہو اور میں آپ کی اطاعت دل و جان سے قبول کرنا چاہتا ہو بلکہ اپنے گمان میں بہتر سمجھتا ہو کہ میری یہ اطاعت کسی بہانہ یا حادثہ کا باعث بنے تو پھر ہم آپ کے حکم کے تابع اور پرمانمدار ہو جائیں گے لیکن جس راجہ کا میں نمک ہوار ہو اس کا حق نمک ہم حدمتگاروں پر لازم ہے اس سے اہد شکنی اور بے وفائی کرنا ایسا گناہ اور حیانت ہے جو دور اندیشی اور امانت سے بغی تھے اور جب تک محالف کی طاقت سے ایسا حب پیدا نہ ہو جو کہ نفس اور جان کے لیے حطرہ بن جائے اس وقت تک امانت اور دور اندیشی سے کنارکش نہیں ہونا چاہیے راجہ موکو نے مزید لکھا کہ سندھ ہمارا وطن اور ہمارے ابا و اجزاد کا ویرسہ اور حاصل کیا ہوا راجہ داہر ہمارا عزیز ہے اگر وہ سربلند ہوگا تو اس کی سربلندیوں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا اس کے آرام اور تکلیف میں شریک ہونا ہمارا پرس ہے لیکن یہ بھی ایک کلی ہوئی حقیقت ہے کہ یہ مل ہمارے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے پاس جانے والا ہے اکل مند انسان وہ ہے جو موقع سے پائدہ اٹھائے اب آپ نے چونکہ مجھ پر بروسہ کیا ہے اور میرے نام حد لکھا ہے اور پیازی سے پیش آ رہے ہیں اس لئے اکل مندی کا تقاضہ ہے کہ میں بھی آپ کا ساتھ دوں لیکن اگر میں بغیر جنگ کے آپ کے ساتھ ہو جاؤ تو اپنے ہاندان اور دوسرے لوگوں کی نظروں میں ظلیل ہو جاؤں گا گر جاؤں گا آپ کی اطاعت قبول کرنے اور آپ کا ساتھ دینے کے لئے میرے مند میں ایک تدبیر ہے وہ یہ کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے بہانے ساگرہ کے علاقی کی طرف جاؤں گا آپ اپنے لشکر کا ایک حصہ بیچ کر مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے گرفتار کر لیجئے گا اس کے بعد میں آپ کی اطاعت اور پرمارمداری قبول کرنے پر چنانچہ موکو کی تدبیر کے مطابق موکو جب اپنی بیٹی کی شادی کے لئے ساگرہ جانے کے لئے نکلا تو محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو چند دستے دے کر روانہ کیا انہوں نے موکو کو گرفتار کر کے محمد بن قاسم کے سامنے پیش کر دیا گرفتار ہونے والوں میں اس کے ہاندان کے علاوہ بیس بڑے بڑے تھاکر اور ان کے ہم نوابی تھے جب راجہ موکو کو اس کے ہاندان اور سرداروں کے ساتھ نے پیش کیا گیا تو محمد بن قاسم اس کے ساتھ نہایت احترام اور عزت کے ساتھ پیش آیا راجہ کو پورن مسلمانوں نے کرسی پر بیٹھنے کے لئے کہا اور ایک لاکھ درہم بطور انام اسے دیئے اور حالات سے سرفراز کیا اس کے علاوہ اس کے ہاندان کے لوگوں اور بڑے بڑے تھاکروں کو بھی گوڑے اور انامات دیئے گئے ساتھ ہی صورت اور بٹ کے علاقے کی حکومت بھی موکو کے سفرت کی گئی اور مزید نوازش ہی یہ کی گئی کہ ایک تحریری پرمان جاری گیا کہ بٹ حکومت نسل بعد نسل اس کے ہاندان میں قائم رہے گی مرہین کا بیان ہے کہ راجہ موکو کو جو مسلمانوں کی طرف سے انام دیا گیا یہ اپنی قسم کا پہلا انام ہے جو عربوں نے دیا اب محمد بن قاسم ایک طرح سے دریائے سن کے مغربی کنارے کے سارے علاقوں کو اپنا مطی اور پرمان مردار بنا چکا تھا اب وہ دریائے عبور کر کے دوسرے کنارے پر جانے کی تیاریا کر رہا تھا کہ اس دوران راجہ داہر کو جب یہ پتا چلا کہ اس کے حاکم اس سے بغاوت کر کے مسلمانوں سے ملنے جا رہا ہے اور ایک کے بعد دوسرا قلعہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھوں پتا ہوا جا رہا ہے تب اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بیجا راجہ داہر کے اس لشکر نے دریائے سن کو عبور کیا اور مسلمانوں کے مقابلہ آیا اور مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کو استوار کیا اور اس طرح دریائے سن کے کنارے مسلمانوں اور راجہ داہر کے لشکریوں کے ترمیان ایک صح جنگ ہوئی باوجود اس کے کہ راجہ داہر کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن دریائے سن کے کنارے محمد من قاسم نے راجہ داہر کے اس لشکر کو بطرین شکست دی اور اس کے لشکری شکست اٹھا کر باکڑے ہوئے اب محمد بن قاسم دریائے سن کو عبور کر کے برائے راست راجہ دائر سے ٹکرانا چاہتا تھا لیکن اس سے جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے محمد بن قاسم چاہتا تھا کہ اس سے گفت شنیت ہو اگر وہ اطاعت اور پرمرمداری احتیار کرنے پر امادہ ہو جائے اور جو قیدی ابھی تک اس کی حراست میں ہے انہیں رہا کر دے تو جنگ کی نوبت نہیں آئے گی اس طرح محمد بن قاسم نے اپنے دو چیدہ چیدہ محترم اشحاص کا انتحاب کیا ان دو میں سے ایک شام کا رہنے والا اور اسے زیادہ تر شامی کہہ کر پکارا جاتا تھا دوسرا دیبل کا رہنے والا وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور زیادہ تر لوگ اسے مولانا اسلامی کہہ کر پکارا کرتے تھے یہ دونوں محمد بن قاسم کے سپیر بن کر راجہ داہر کی طرف روانہ ہوئے مولانا اسلامی اور شامی دونوں راجہ داہر کے درپار میں پہنچے تو داہر کے دربار کے رواج کے مطابق ان دونوں نے اس کے سامنے سر جھکایا نہیں سجدہ کیا راجہ داہر کو اس پر بہت غصہ آیا اس نے شامی کو تو نظر انداز کیا اس لیے ایک وہ شام کا رہنے والا تھا غصے کے عالم میں مولانا اسلامی کی طرف دیکھا جو دیبل کا رہنے والا تھا اسلام قبول کر چکا تھا اور پھر راجہ داہر اسے جانتا بھی تھا انتہائی غصے اور غصب میں اسے محاطب کرتے ہوئے راجہ داہر کہنے لگا تم شاہی آداب کیوں نہیں بجا لائے حالانکہ تم اس ملک کے باشندے ہو اور شاہی آداب سے ہوب واقع بھی ہو کیا تم کو کسی نے ایسا کرنے سے روک دیا ہے راجہ داہر کے اس سوال کے جواب میں مولانا اسلامی نے اسے محاطب کرتے ہوئے کہا خدا کے فضل سے میں اب مسلمان ہو چکا ہوں جب تمہارے طریقے فرطہ اور تمہاری ریائے میں تھا تب میں تمہارے دربار کے آداب بجا لانا ضروری سمجھتا تھا اب میں مسلمان ہوں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں سمجھتا داہر کو یہ سن کر اور بے غصہ آیا اس نے کہا اگر تم علچی بن کر نائے ہوتے تو میں تم کو ضرور قتل کرا دیتا مولانا اسلامی نے بے غصہ کھا اظہار کرتے ہوئے جواب میں کہا میرے قتل سے عربوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن ہوب اچھی طرح سمجھ لینا کہ میرے ہون کا بدلہ مسلمان اس طرح لیں گے کہ جس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے جب مولانا اسلامی ہاموش ہوئے تب شامی نے راجہ داہر کو محاطب کر کے کہا ہم اپنے امیر محمد بن قاسم کے قاسد ہیں اور تمہیں اس کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جواب میں داہر کہنے لگا کہو تم کیا پیغام لے آئے ہو قاسد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پیغام کو پہنچا دے جس کو وہ لے کر آیا ہو جواب میں شامی نے کہنا شروع کیا ہم تمہیں دو باتوں میں سے ایک بات کا احتیار دیتے ہیں یا تم دریا عبور کر کے ہماری طرف آؤ اس صورت میں تمہارے لئے ہم راستہ چھوڑ دیں گے اور تمہیں روکا نہیں جائے گا یا پھر ہمارے لئے راستہ چھوڑ دو تاکہ ہمارا لشکر دریا کو عبور کر کے تمہارا مقابلہ کرنے کے لئے دریا کے بائے کنارے کی طرف آئے ان الفاظ کے جواب میں راجہ داہر نے اپنے قریب بیٹے اپنے وزیر سیاکر سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ ہمیں مسلمانوں کے اس پیغام کے جواب میں کیا کرنا چاہیے راجہ داہر کے جواب میں سیاکر کہنے لگا حضور میری رائی ہی ہے کہ مسلمانوں کو دریا کے اس طرف آنے دینا چاہیے کیونکہ دریا کا اس طرف سارا کا سارا علاقہ ہمارا ہے جب وہ ہمارے علاقے میں آ جائیں گے تو دریا سن تو ان کی پوش پر ہوگا جبکہ ان کے مقابلے میں ہمارے لشکر کے لئے غلے اور ہتھیاروں کا ہر وقت بندوبس رہے گا جبکہ مسلمانوں کے پیچھے دریا ہوگا انہیں کہے سے بھی رست و کمک اور ہتھیار نہیں ملے گی اس طرح جب انہیں کئی سے بھی مدد نہیں ملے گی تو ہم ان پر قابو پھالیں گے اپنے وزیر سیاکر کا جواب سن کر راجہ داہر توڑی دیر سو چوبچار میں پڑا رہا پھر اس نے ایک ایسے عرب سردار کو بلایا جو اعلانی قبیلے کا سربراہ تھا اور سن میں مقیم تھا اور کچھ داہلی احتلافات کی وجہ سے وہ غداری کرتے ہوئے راجہ داہر کا ساتھ دے رہا تھا اعلانی سردار جب راجہ داہر کے پاس آیا تو راجہ داہر نے ساری صورتحال سے اس عرب سردار کو مطلع کیا اپنے وزیر کی رائے بھی اسے بتائی اور پھر ان سے اس کا مشور طلب کیا راجہ داہر کے اس اس افسار کے جواب میں اعلانی سردار نے کہا حضور میرے حیال میں آپ کے وزیر کی رائے صحیح نہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کی آداد و طبع سے واقف ہی نہیں محمد بن قاسم حاصل بڑا لشکر لے کر آیا ہے جس میں بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے سورما جوانمر اور تیغزن شامل ہے دوسرے یہ کہ مسلمان جب لڑائی کے لئے نکلتے ہیں تو وہ سرحتیلی ور رکھ کر نکلتے ہیں ان کا بروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ الہی ہم تیرے بندے ہیں تیرے دین کو پیلانے کی حاطر لڑائی کے میدان میں آئے ہیں الہی ہمیں اس لڑائی میں شہادت اس وقت آتا فرما جب ہم اپنے سے دو گناہ دشمن کو مار لے اعلانی سردار مزید کہنے لگا جب یہ لوگ دشمن کے مقابل پر آتے ہیں تو وہ اس قدر بہادر ہوتے ہیں کہ لڑائی سے مو پیرنا نہیں جاندے تا وقت یہ کہ وہ اپنے دشمن کو پسپا نہ کر دے میری رائی میں انہیں دریا کے اس پار رہنے دیجئے اس کے علاوہ یہ احتیاط کریں کہ ان کے دور و نزدیک جس قدر کشتیا رکھنے والا مولا ہے انہیں اور علاقے کے دوسرے لوگوں کو حکم دے دے کو کشتیا غلہ لکڑی اور دوسرے کانے پینے کی چیزیں ان کے لشکر تک نہ فہنچائے اور ان پر معیشت تنگ کر دے شاید اس تدبیر سے کوئی بہتر صورت نکلائے اس طرح راجہ داہر نے اپنے امائیدین سے مشورہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم کے قاسدوں کو جواب دیا تم جا کر محمد بن قاسم سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری کوئی بات منظور نہیں میرا اور تمہارا یہ پیسلہ تلوار ہی سے ہوگا دریا کے فار کرنے میں تم کو احتیار ہے اس سے کوئی حاصل پرک نہیں فردہ خواہ تم آؤ یا ہم آئے ہم ہر وقت جنگ کے لئے تیار ہے محمد بن قاسم کے دونوں کا صدر راجہ داہر کا یہ جواب لے کر واپس لوٹ گئے اور سارا واقعہ محمد بن قاسم سے بیان کیا ادھر داہر نے بھی اپنے لشکر کی تیاریا اروج پر پہنچا دی تھی اور اس نے دریائے سن کے قریب اپنے لشکر کو جمع بھی کر لیا تھا دوسری طرف محمد بن قاسم خوچ کر کے دریائے سن کے مغربی کنارے آیا اور وہاں اس نے لشکر کا پڑا کر لیا تھا مسلمانوں کے اس کم عمر عظیم جنگجو پاتے ہیں حامد بن قاسم کی داستان اور پتوہات کی فیرس کا بقایہ حصہ اگلے ویڈیو میں ملائزہ کیجئے تب تک کے لئے اللہ نگہبان موسیقی